السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگدم ٹھیک ہوں میس کرتی ہوں کہ آپ سب اگدم ٹھیک ہوں گے تو بھئی آ گئی پھر سے کالا ڈپٹا پین کے جس کے اوپر پتہ نہیں تاویج کروا کے رکھیے کیا کر کے رکھیے بھی اس کے لیے یہ عورت اتنا گر جاتی ہے اتنا گر جاتی ہے ابھی دو دن پہلے ابراہیم کو بلا کے دکھائی اور کوثر کو بلانے کے دکھانے کے چکر میں ہے لیکن بھی اس کے لیے یہ عورت توستی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میرے کو بس موقع چاہیے یا کسی کے پر بھانکنے کا یا کوثر کو دکھانے کا اس کی برائی کرنے کا یا اس کے بچے کو دکھانے کا تو اس کا موقع مل گیا بھائی کل جو وائس لیک ہوئی تو اس کے پر اس کا موقع مل گیا کہ میں آنکہ جواب دوں ویسے تو بڑی چبر والی بنتی ہے سلمہ کو بوری تھی ہے کہ کمنٹ کا اس کو بڑا برا لگتا ہے اس کو برداشت کی ساکت نہیں ہے ان کے اندر برداشت نہیں ہے تیرے اندر کتنا برداشت ہے نا وہ پتہ ہے ویسے جو تُنے اس سے پہلے ویڈیو ڈالی تھی جس میں تُو چچی 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 کر رہی تھی بوری تھی میرے کو کوئی دھوکہ نہیں دیا آپ لوگوں کو کیا لگا میں یہاں پہ آکے رونا دونا کروں گی میں بولوں گی میرے کو دھوکہ دے دیئے میرے ساتھ بہت برا ہو گیا تو نہیں میں نہیں بولوں گی میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور ابھی آگئی زیادہ ٹیم بھی نہیں ہوا وہ ویڈیو کو آگے دیکھ لے یہ ہے تری اوقات آگئی نا واپس تھے تُو سمپتی لینے کے لیے تیرے کو دھوکہ مل گیا تیرے ساتھ لوگوں نے بڑا برا کر دی ہے یہ بولنے کے لیے یہی تو بات ہے نا پٹھارا یہی تری اوقات ہے اچھا پٹھارا نے یہ بھی بولی ہے کہ میں کراچی میں تھی تو میں نے کیس وغیرہ کی تھی وہ لوگوں نے بولے تھے کہ تم پروف جمع کرو پروف لا کے دو تو ان کے پر کیس ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا اور وہ لوگ آئے بھی تھے مافیا بھی مانگ کے گئے تھے یہ وہ بلا بلا دنیا بر کی باتیں تو پٹھارا ایک بات بتا یہ بول رہی ہے کہ میری سیچویشن ہی تھی نہیں تھی کہ میں پروف جمع کرتی میں یہ کرتی میں وہ کرتی اس کے لیے میں نے وہاں پہ کچھ بھی نہیں کی تھی مطلب کہ لوگ مافیا بھی مانگ کے گئے اس کے بعد میں اس نے لیزی پناہ کی اور اس نے پروف اگرہ جمع نہیں کی تو پٹھارا پروف جمع کرنے کے لیے تھا تو نہیں ہے کہ تیرے کو اکیلی کوئی کام کرنا ہے گوچھو ہے ڈیڈی ہے بابری ہے یہ تھا اب جنہیں جو تیرے اتنے سارے چمچے ہیں جن کی اب رہ رہ کے بہتے لیک ہو رہی ہے تو یہ لوگوں نے تیری help نہیں کی ہے پروف جمع کرنے کے لیے پروف کیا جمع کرنے تھے ان کے گھر پہ تھوڑی جانا تھا ان کے ویڈیو کے لنک چاہیے تھے کلیپ پہ چاہیے تھی تو وہ سب کے لوگوں نے کر کے نہیں دی ہے ارے پٹارہ کتنا بے وقوب بنائیں گی سیدھے کیوں نہیں بولتی کہ تجھے کوئی کیس ویس کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ سامنے ہلا بھی تو پروف سامنے رکھیں گا نا اور پھر تیری کیا جلالت ہوگی تو خود اندر ہوگی اور کوئی کیس ویس وٹ ایم پہ بھی نہیں ہوا تھا پہچان تھی بلائے مافی مانگیا مافی کیا مانگے بس اس کو بھی وہ بھی کچھ اوری تھی ان تھا وہ کوئی کیس ویس نہیں تھا کوئی ڈر کے مافی مانگی گئی تھی وہاں پہ ایک ڈیل ہوئی تھی کیوں کیونکہ سامنے علی کو اپنے چینل کی لالت تھی کہ یہ جا کے میرا نام لے کے ویڈیو بنائیں گی تو مجھے شاوٹ آؤٹ ملیں گا اور میرا چینل چلیں گا اس کے بارے میں لائیو میں بات کریں گے یا تو پھر ویڈیو میں ہی میں الگ سے ڈسکس کروں گی کہ وہ کیا سین ہوا تھا تو وہ سارا خود تھا اور یہ بول رہی ہے کہ میرا پاس میں ایسا سیچویشن تھی کہ میں پروپ نہیں جمع کرتی تھی تو آپ لوگ خود بتاؤ کون سی سیچویشن تھی کیا سیچویشن تھی کہ ہمیسہ پارٹیاں کرتے رہتی ہے انجوائی کرتے رہتی ہے گھنگتے رہتی ہے شاپنگ کرتے رہتی ہے اچھے سے اچھا کھاتے رہتی ہے دن پہ دن موٹی سنڈی ہوتے جا رہی ہے پھر بول رہی ہے کہ وہ ٹیم پہ نا میں دیپریشن میں تھی میری سیسویشن اچھی نہیں تھی میری تبیہ ٹھیک نہیں تھی اپنوں نے بڑا برا کیے تھے تو میرا دماغ میں یہ تھا تو وہ چل رہا تھا میں روم میں بند ہو جاتی تھی میں نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی کتنا جھوٹ بولیں گی عورت کتنا ارے تری عمر دیکھ بڑی ہوتے جا رہی ہے دن پہ دن قبر میں پہر جا رہے اور تو بول رہی ہے اتنا بڑا بڑا جھوٹ کہ تو اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ عورت ہے جو دوسروں کے گھر خراب کر کے ان کے مردوں کے ساتھ میں سو سوکے ان کو ختم کرنے کی ان کو اس نوبت تلق کے لے کے آتی ہے کہ وہ لوگ خود کو ختم کرنے کی کوشش کر لے ان کے بچوں کے پیچھے ان کے پیچھے تو اتنی پلاننگیں فلوٹنگیں کرتی ہے تو فیک فیک عورتوں کو بھیجتی ہے کہ جاؤ کڑوسی بن کے جاؤ رستے دار بن کے جاؤ ان کے بارے میں غلط غلط بیانی کر کے آؤ لائیو میں تو وہ جلات اور وہ خبیص عورت ہے ایر تو بول رہی ہے تو نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی سرم کر لے فٹارہ سرم کر تو یہ آج ایک وارننگ ہے میں بولتی تھی وہ ٹائم الگ تھا آج کا ٹائم الگ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہاں پر آ کر پھر پچھتاو کہ کوئی بات نہیں آج ہم نے یہ سائن کر دیا ہم نیکس ٹائم بات نہیں کریں گے مجھے بڑنام کی ہے اس کا تو آپ کو کرد جان سکر نہیں پڑے اوہ بھائی دھمکیاں تو دیکھو کیا دے رہی ہے کہ وہ ٹائم الہ ٹائم نہیں ہے آپ کے آپ لوگ آگے سائن کروگے ایندہ ویڈیو نہیں بناوں گی معافی مانگو گے اور چلے جاؤں گے نہیں میں یہ بار نہیں چھوڑوں گی اوہ تو بڑے وزیر آدم لگی ہوئی ہے کہ تو یہ بار فانتی پہ ہی چڑھا دیں گی ہے لوگوں نے جو سچائی تھی اگر وہ بولے تو تو ان کو لاکے کیا فردی پہ چڑھا دیں گی زیادہ سے عدد کر کے لیں گی تو اور تیری عقات ہے کرنے کی تیری عقات ہے آج تک کے تو تنہیں سلمہ کے اوپر نہیں کی کرتی نا اس کے اوپر اگر نہیں تو تیرے موہ پہ چیلنج مار کے گیا تھا کہ تو کر اور بھلا میرے کو میں وہاں پہ آ کے ایسے ایسی چیزیں رکھوں گا کہ تو وہ ہے نا بھاکتی پھریں گی تو تو ڈر کے مارے جا کے اس سے مافیا مانگ رہی تھی رو رو کے گڑ گڑا رہی تھی دونوں میاں ویوی کے بیچ میں ہے نا جا جا کے ان سے مافیا مانگ رہی تھی پورے خاندان نے اپنے اپنی پگڑیاں ڈال دیا تھا اور تو لگی پڑی ہے تو دوتروں پہ کیس کریں گی پہلے اپنی بہن پہ کر اپنے جیجا پہ کر اور وہ اجاج پہ کر جو تیری بیٹی کے اوپر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بیٹی اس کی ہے اور جھوٹا دعویٰ نہیں کرتا ہے پروب دیکھیں ہم نے ایسی نوٹ کی گڑڈی دیکھی ہے تیری بیٹی کے ہاتھ میں بڑا برا لگ رہا ہے تجھے کہ میرے بچوں پہ بات کرنے والے کون ہوتے ہو ارے بھائی تم لوگوں نہیں تو باتیں کروائی تھی بھول گئی تیرے ایک سپورٹر نے بولا پیچھے سے اس سے سول کر لو تاکہ یہ وائٹی پہ نہ آئے تو کچھ نے بولا نہیں نہیں کانٹینٹ ہے کیا یہ کس کو معلوم تھا تنہیں مامو کے دامات کے ساتھ میں مو کالا کیے کس کو معلوم تھا تنہیں کاؤسر کا بچہ ختم کیے کیا ہم تیرے گھر سے لے کر آئے تے یہ ساری خبرے یہ ساری خبرے نکلی ہی تیرے کاندان سے تم لوگ خود لیک کرتے ہو اور تُو خاص کر کے تیری پچھرے کیسے لیک ہوتی ہے جو گندی گندی پچھرے تُو بناتی ہے گندی گندی ویڈیو بناتی ہے بلو نائٹی میں یہ ویڈی تلق پہنچتی ہے تُو خود کرواتی ہے تُو خود کرتی ہے اور آکے دوسروں کو دھمکی دے رہی ہے کہ اس بار کی طرح نہیں چھوڑوں گی یہ بار تو تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں چلو اچھی بات ہے دیکھیں گے کہ اس بار تُو اپنی جبان کے اوپر کتنی قائم رہتی ہے تو یہ بار تو دیکھیں گے کیونکہ تیری بہن کے اوپر تُو نے نہیں کی ریتے داروں پر نہیں کی اگر تُو کرنے کے لئے نکلی ہے تو یہ اسے کھلی ریاکشن والوں کو ڈرانے کی یا کسی ایک بندے کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے خاندان والوں پر بھی کرنا کیونکہ یہ بات تُو نے بار بار ایڈ کی ہے کہ میرے خاندان والوں نے میرے ساتھ یہ کیے میرے خاندان والوں نے میرے ساتھ وہ کیے تو اپنے خاندان والوں پر بھی ضرور کیس کرنا اچھا اس کو یہ بات کتنی بری لگ گئی کہ میرے مرے ہوئے باپ کو بولے میری امی کو بولی حالانکہ بولا کون اسی کی سپورٹر اور یہ بول رہی ہے میں برداشت نہیں کروں گی کوئی میری اولاد کو بولیں گا کوئی میرے ماں باپ کو بولیں گا میرے اببو بہت عجددار تھے تو پیٹارہ چاہے وہ تیرے ہیٹر ہو یا سپورٹر ہو سبھی کے ماں باپ کو گالیاں پڑی یہ تیرے چکر میں ٹھیک ہے یہاں پہ سبھی کے ماں باپ کو وہ سبھی کے بچوں کو گالیاں پڑی تب تو نہیں آئی اٹھ کے جو عورت کے لیے تو بولی ہے کہ اس نے تیرے باپ کو بولی ہے اس نے تیری ماں کو بولی ہے وہی عورت سلمہ کے بھی ماں باپ کو بول رہی تھی تو تب وہ باپ تیرا باپ نہیں تھا وہ ماں تیری ماں نہیں تھی جب وہ سلمہ کے ماں باپ کو بول رہی تھی تب تجھے مرچی کیوں نہیں لگی تب تو تب بڑا گرب تے بولنے لگا رہی تھی تب سرم نہیں آئی تیرے نام کے آگے تُنہیں اپنے باپ کا نام لکھ کے رکھی ہے اور تجھے کوئی زید نام سے پکارتا ہے تب تجھے شرم نہیں آئی کہ میں نے میرے ماں باپ کا نام کس طرح سے مٹی میں ملائی ہوں ہاں ابھی تیرے کو بڑا ہی یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے یہ تھوڑی سوچے تھے کہ بچے بڑے ہو کے ہمیں گالیاں کھلوائیں گے تُنہیں ایسا کون سے اچھا کام کی ہے پٹارہ جو تیرا نام لے کے کسی نے تیرے ماں باپ کی تعریف کیا ہوگا کہ ان لوگوں نے تجھے بڑی اچھی تعلیم دیئے کسی نے بولا ہے پچاس بار لوگوں نے اور میں نے بولی ہوں کہ تیرے نام کے آگے سے نا باپ کا نام اٹھا دے تُنہیں مٹی میں ملا دی اپنے باپ کا نام تو تب تجھے یاد نہیں آیا تھا کہ تُو تیرے باپ کا نام کس طرح سے مٹی میں ملا رہی ناجائز بچہ پیدا کرتے ٹیم پہ تجھے یاد نہیں آیا تھا کہ یہ بچے کو میں بڑا کروں گی اور کسی کو پتا چل جائیں گا کہ میں نے ناجائز پیدا کیوں تو یہ بچے کو زندگی بھر سننا پڑے گا تب تجھے احساس نہیں ہوا تھا اب تجھے کوئی وہ بچے کو لے کے کچھ بولتا ہے تو تجھے بڑی مرچی لگتی ہے اور پتا کیسے چلا باہر کہتے آئیے بات کیونکہ پورے کھاندان میں پورے گاؤں والوں میں پتا ہے تم لوگوں کے تو ایسے گندے کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی ہاں تب تیرے باپ کا نام خراب نہیں ہوا گھٹیا عورت اور بڑا برا لگ رہا ہے کہ میرے بچوں کو بولے میرے بچوں کو بولے ہاں جب سلمہ کے بچوں کو بولا جا رہا تھا تب نہیں برا لگا یہاں پہ ایک ایک کے بندوں ایک ایک انسان کے بچوں کو ایک ایک کے ہیٹر ہو گئے یا اس کے جو ساتھ میں بھی تھے نا جیسے سپورٹر لیکن جس سے ان کی بنتی نہیں تھی ان کے بچوں کو ان کے ماں باپ کو وہ عورت نے بیٹھ کے بولی ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی اس کو کوئی لینا دینا نہیں تھا اکبر فیملی کے پیچھے وہ پڑی ہوئی تھی اتنا گندہ بولتی تھی اتنا گندہ کہ برداشت کے باہر ہو جائے تب یہ عورت کو کوئی پرابلم نہیں تھی اور ابھی بھی نا یہ ہے نا جان بچ کے اس چیز کو نا اتنا بڑا مدہ بنائی ہے کیونکہ اس کو سب پتہ ہے کہ پیٹ پیچھے اس کو لوگ زیڑ بولتے اس کو کتیاں بولتے گالیاں دیتے اس کو کتیاں بات کے اوپر بھی کتنی مرچی لگی ہاں پہلے یہ والی کلیر کر لوں لیکن اب یہ ہوا ہے نا کہ اس کو چھڑانی ہے جان اس کو چاہیے ہی نہیں کہ کوئی بھی اس کے نا سپورٹر کے نام سے ویوز کھائے یہ سب کو ایکسپوز کرنے پر اب تلی ہوئی ہے پہلے وہ چڑڑی کو ایکسپوز کی اس نے اور اس کے بعد میں اب اس کا نمبر ہے اب دیکھتے ہیں اس کا نمبر لگاتی ہے کیوں کیوں کیونکہ اس کے سپورٹر کے نام سے لوگ ان کو جانتے ہیں اس کو لگتا ہے میرے ویور جا کے ویو دے رہے ہیں تو کیوں نہ میں ان کو ہے نا خود آ کے ایکسپوز کروں تاکہ ان کو لوگ جا کے دیکھیں نہیں اس کے لئے اس نے جان بوچ اس چیز کا مدہ بنائی ہے ورنہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جواب دیتی اس چیز کا ہاں کتی بات کے پیچھے کتی بات کو لے کے تجھے بڑا ہی خراب لگا کہ تیری ماں کو کتی بولے تیرے باپ کو کتی پتہ نہیں کیا کیا اس نے بولی تیرے بچوں کو بولی تیرے کو بولی تو بھول گئی پٹھا رہا وہ والی وائس تیری جس کے اندر تو کتی ہے کتی ایسے کر کے گالی دے رہی تھی اپنی ہی بیگ سپورٹر کو ہاں تب تجھے یاد نہیں ہے کہ کتی ورڈ بولا جا رہا ہے تیرے مو سے اور کس کو بول رہی ہے تُ مطلب کہ چاہے کسی کو بھی بولے لیکن وہی بڑ جب تُ کسی کو بولتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں وہی تیری سپورٹر کسی اور کو بولتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں تیرے کو بول دیئے تو تجھے بڑا خراب لگ گیا کیس کر دیں گی تُ ڈہریک اٹھوا لیں گی تُ اور یہ بار چھوڑیں گی نہیں تُ واہ پیٹارا یہی جو تُ تُ اتنا اٹیٹیوڈ ڈکھا رہی ہے اتنا زیادہ تُ یہ جو دھمکیاں دینے والے ورڈ یوز کر رہی ہے یہی بڑ تُ نے اجاز کے لیے کیوں نہیں یوز کیے تھے جب وہ لائیوے لگا کے بیٹھ کے بول رہا تھا کہ وہ بیٹی اس کی ہے تب تُ نے آکے اس کو دھمکیاں کیوں نہیں دی یہی دھمکیاں تُ تب دیتی نا کہ ایسے ہی باتیں تُ تب کرتی نا ہم لوگ ریسپیکٹ کرتے تیری کہ ہاں تُ اپنی اولاد کے لیے آئی یہ ایسے چھوٹے موٹے چندی چوروں کو جواب دینے کے لیے آ رہی ہے ہاں حضگر نے آکے چار گھنٹے کی ٹھکائی کا بول کے گیا تب آکے جواب دیتی اسی طرح تے اس کا نام لے کے اس کو دھمکی دیتی کرتی اس کے اپر کیس لیکن نہیں وہاں پہ تیرا مونی کھلا سبر کرنے بیٹھ گئی میں کچھ نہیں بولوں گی میں سبر کروں گی کیوں کیونکہ تُو ہے وہ جو ان لوگوں نے بولے تھے وہ سچ بولے تھے اس لیے تب نہیں آئی تُو ہے نا ابھی درانے کے لیے آئی ہے دیکھو بار بار تی سیشٹر کا جکر کر رہی ہے کہ یہاں پہ آئی تی سیشٹر نے میری بڑی ہیلپ کی جو مرد آ آکے میرے لیے لائیوے لگاتے تھے ان لوگ در گئے ان لوگوں نے آکے مافیا مانگی تُو نے کیا کی تی سیشٹر کے ساتھ ابھی تُو اس کا نام اس کے لیے یوز کر رہی ہے چاکہ لوگ کیس سے ڈھرے شرم نہیں ہاری ہے تیرے کو اپنے مفاد کے لیے تُو کسی کا بھی نام یوز کرتی ہے جب وہ عورت کو اتنا تُو نے گندہ کروائی اور وہ بھی کروانے والی تُو تھی تُو نے اس کے گھر پہ کال کروا کہ اس کا چینل بند کروائی ہے تُو نے اتنی بےہدہ عورت ہے نا تُو اپنے مفاد کے لیے کبھی بھی کسی کا نام یوز کر لیتی ہے کبھی بھی کسی کو بھی یوز کر لیتی ہے اتنی گھٹیا عورت ہے تُو جب اس عورت کے لیے اتنا گندہ ہو رہا تھا اس نے کمیونٹی تک کے لگائی تھی کہ آؤ میرے کو کلیر کرو میرے لیے آکے کس کو بولو اگر میری گلتی ہے تو وہ بتا اور نہیں ہے تو وہ بتا لیکن یہ عورت نے ایک لفظ نہیں بولی ایک ویڈیو بنائی دو گھنٹے میں اس نے ویڈیو پرائیوٹ کی اتنی گھٹیا عورت آج بیٹھ کے تو اس کے نام سے لوگوں کو ڈرائیں گی کیوں پتہ ہے نا اس کے خلاف تو بولیں گی تو تیرے پہ وہ الٹا کے ٹھوک دیں گی تو اس کو تو تُو چاٹیں گے ہی چاٹیں گی اور تُو چاٹی ہے کہ وہ مان جائے تاکہ تُو اس کے نام پہ لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں نا ارے تیرے جیسی میں نے نا عورت نہیں دیکھی ہوں جو موقع پرست عورت ہے لوگوں کو یوز کیسے کرنا ہے نا وہ تجھ سے کوئی جانے اور آج بھی آ کے اس نے فسادن کو اور ٹڈڈی کو گندہ ہی کر کے گئی گندہ ہی کی ہے آج اس نے آ کے کنفارم کی اسے دن سے وہ ٹڈڈی بول رہی تھی نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں بولی ہوں کچھ نہیں ملا ہے پٹارا کو ایسا لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ پٹارا نے سچ میں ایسا کچھ بولی ہے پٹارا کو سچ میں ایسا کچھ ملا ہے تو یہ آج آ کے جان بوچ کے یہ بات نکالی اور کنفارم کر کے گئی ہے کہ ہاں وہ چیز میرے پاس میں آئی تھی دیکھ لو اس نے جان بوچ کے اس کو گندہ کیے جان بوچ کے وہ والی بات نکالی ہے اور بولی ہے جب وہ رو رہی تھی تو مجھے ترس آ گیا اس کے اوپر اس کے لئے میں نے پیچھے سے جا کے اس کو سوری بول دی مطلب یہ نہیں بول رہی ہے کہ غلط پہمی ہو گئی تھی یا اس نے نہیں بولی تھی یا ایسا کچھ بھی نہیں بول رہی ہے بول رہی ہے وہ رو رہی تھی تو مجھے ترس آیا تھا کہ اس کو کیسے گرانا ہے کوئی اس سے سیکھیں بلکہ یہ بات کے لئے بہت جانے کے پاس میں ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں اس کو کوئی چیٹ ملی ہے کہ نہیں ملی ہے لوگ ڈاؤٹ کر رہے تھے لیکن اس نے آ کے آج کنفرم کر کے گئی کہ ہاں ایسی چیٹ مجھے ملی ہے اور اس نے ایسے ایسی باتیں میرے ساتھ میں کیے اس نے آ کے اس کے بھی موپے تھپڑ ماری ہے اور وہ جو فٹا ہوا اسپیکر ہے اس کو تو اچھے سے ننگا کی اور وہ ڈیزرپ بھی کرتی تھی اور جس طرح سے وہ اس کو کتیا بول کے گالیاں دے رہی تھی یہ بھی پوری طرح سے ڈیزرپ کرتی تھی بہت صحیح کی ہے تیرے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی بہت صحیح ہوا ہے اس گھٹیا عورت کے سپورٹ میں بیٹھ کے وہ دوسرے کے بچوں کے اوپر باتیں کرتی تھی دوسروں کو گالیاں دیتی تھی حالانکہ دیکھو میں سلمہ کی سپورٹر نہیں ہوں لیکن کسی کے بھی بچوں پہ بات ہوتی ہے تو ٹھیک نہیں لگتا ہے خاص کر کے ایسے کسی کے بچے پہ بات ہو جس کے کبھی ہم ساتھ میں بیٹھے ہو یا کبھی ہم نے سپورٹ کیے ایسے کسی کے بچے پہ بات ہو تو سچ میں برا لگتا ہے اور کتنی وہ بات کرتی تھی اس کے بچے کے بال ایسے اس کا بچہ ایسا دیکھتا ہے حرام کا کھاتا ہے کتے کی طرح کھاتا ہے تب یہ عورت کو برا نہیں لگا تب سمجھاتی نا اپنی سپورٹر کو کہ تُو سپورٹ کر رہی ہے تو تُو ایک لیمیٹ میں سپورٹ کر تب اس کو بڑی مجھاتی تھی یہ کبھی اس کو نہیں رکھی آج اس کو برا لگ گیا اس کے بچوں کے لیے بولا گیا تو اس کو ایسا لگتا ہے نا اس نے ایک نیال کے بچے پیدا کیے دوسروں کے بچے بچے نہیں ہیں ہے نا گھٹیا عورت جبکہ آپ لوگ خود دیکھو نا جو بھی باتیں ہوتی ہیں جو ریالیٹی ہے وہی ہوتی ہے نا اس کے بچوں پہ تو کیوں تیبہ پہ نہیں ہوتی ہے اس کو معصوم بولی چپ چاپ رہنے والی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ وہ ویتی ہے اس کے ساتھ میں یہ کرتی ہے پارشلیٹی تو ویتے اس کے اوپر بات کرتے ہیں باقی جو جیسا کر رہا ہے دو ہے جو تو ان کے اوپر ویتی ہوتی ہے اور یہ خود کرواتی ہے بھئی پچھلے دنوں میں آیت کے اوپر اتنی باتیں ہو رہی تھی اس کو چاہیے تھا کہ تھوڑے دن دکھائے نہیں بچی کو لیکن یہ جان بوچ دکھا دکھا کہ اس کے اوپر باتیں کرواری تھی یہ اتنی گری ہوئی ماں ہے اور آج آ کے بچوں کے لیے تیرے اندر آیا ہے کہ میں میرے بچوں کے لیے لڑنے آئی ہوں میرے ماں باپ کے لیے ماں کا تجھے اتنا برا لگا چار پائی کی کہانیاں سناتے ٹائم پہ برا نہیں لگا تا شرم نہیں آئی تھی کہ میں چار پائی کے نیچے اوپر والی کہانیاں کیسے سنا ہوں ہاتھ تجھے بڑا یہ لگ رہا ہے اپنی امہ کے لیے اسٹین لینے آئیے وہ لائی بھول گئی جہ تُنہیں تیری ماں کے لیے لگائی تھی تیری ماں کے لیے لائی بھول گئی تھی تیری ماں کے لیے لائی بھول گئی تھی امی چاہے جو کرے جو مرجی سوچے جو مرجی بولے جو مرجی کرے کوئی بھی امی کے لیے اسٹین نہیں لیں گا اور پھر یاد ہے تیری سپورٹروں نے تیری ماں کے لیے لائی بھول گا کہ اس کی کیوں دھلائی کی تھی آج تیرے کو امی کی لگ رہی ہے واہ دوگلی عورت اور جبان دیکھو اس کی کتنی چلتی ہے بول رہی ہے تم لوگ نے ریاکشن چینل کھولے ہو اپنے آپ کو کیری مناٹی سمجھتے ہو تو میں اس بارتے تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی ہوئے تو اپنے آپ کو سبا ابراہیم سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو دیپی کا سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو سمبھاؤنا سمجھتی ہے سشٹر لو جی سمجھتی ہے ارے بھائی تو اتنوں کو کاپی کرتی ہے پہلے اپنے گریبان میں جھاک کاپی کیٹ تو یہاں تلک کے سلمہ اور نینہ کو بھی کاپی کرتی ہے اور تو دوسروں کو بول رہی ہے کر کے ہی تو بھی اس کھا سکتی ہے باقی تو معاف نہیں کریں گی تیرے سے معافی مانگ کاؤں رہا ہے ہاں وہ جو پھٹا ہوا ڈھول ہے وہ بھی بول رہی ہے کہ میں تیرے سے معافی نہیں مانگوں گی تیرے سے کوئی معافی مانگیں گا تو تو معاف کریں گی نا جا پہلے کیس کر کے دکھا اتنی بڑی بڑی باتیں کیے نا ایک باپ کیے نا تو کیس کرنا جرور گھٹیا عورت بلکہ معافیاں تو پٹارا نے خود مانگی ہے یاد ہے نا جب وہ جرنلیس نے اس کے اوپر کیس کی تھی تو کیسے یہ اس کے ترلے کر رہی تھی منتیں کر رہی تھی اس کے تلوے چاٹ رہی تھی اممہ نے جا کے بتائی تھی اس کو حوص کی بیماری ہے اس کو معاف کر دو ایندہ نہیں کریں گی تو معافیاں تو تو نے مانگی ہے پٹارا دوسروں کو کیا بول رہی ہے اس بار معاف نہیں کروں گی تو کیس کی بات بات بھی کر رہی ہے نا کہ میں نے کیس کروائی تھی لوگ آ کے معافیاں مانگے گئے تھے وہ کیس نہیں تھا وہ لوگوں کو ڈرانا تھا ان لیگل تھا وہ پیسے کھلا کھلا کہ تم لوگوں نے لوگوں کو ڈرائے تھے اور اس کی wases بھی ہے ٹھیک ہے وہ تیری وائس میں نہیں ہے ٹی سٹر کی وائس میں ہے اس کے لیے شاید ہی میں لگا ہوں لیکن پیسے کھلا کہ تم لوگوں نے لوگوں کو ڈرائے تھے کوئی کیس وغیرہ نہیں کیے تھے ان لیگل کر رہی تھی اگر تُو سچی تھی تو سچا کیس کرتی نا پیسے کھلا کے لوگوں کو دھرا کیوں رہی تھی لوگوں کے موبائل چھن رہی تھی لوگوں کے چینل چھن رہی تھی اس سے پتہ چلتا ہے پٹارا کہ تُو ہے نا سچ نہیں ہے تُو صحیح نہیں ہے تُو جھوٹی اور مکار ہو رہے تھے تب ہی تیرے کو پیسے کھلا کے نا کیس کا ڈراما کروانا پڑا تھا یاد ہے نا آپ لوگوں کو وہ وائس جس میں ٹی سیشٹر بھو رہی ہے ہم نے اتتے پیسے دیئے اتتے دیئے ان کو بلاو یہ کرو وہ کرو یاد ہے آج بھی میرے چینل پر پڑھئے تو کیوں پیسے کھلا نہ پڑا پٹارا تُو سچی تھی تو اور وہ ٹیم پہ اس کو چاہیے تھا نا اس کے اوپر کیس ہوا تھا تب ہی سارے پروف رکھتی سب کے اوپر کیس کرواتی نا کیونکہ اس نے فیک نہیں کی تھی اس نے ریال کیس کی تھی وہاں پہ تو اس نے مافیا مانگ لی لکھ کے دیئے مافی نامہ لکھ کے یہ تیری اوقات ہے تو آئی دوتروں کو ماف نہیں کروں گی اب چل بھو رہی ہے اتنے حد تلق کے تم لوگ نفرت میں چلے گئے ہو اگر میں نفرت میں چلے گئی تو سوچا ہے آپ لوگوں کا کیا ہوگا وہاں پٹارا اچھے اچھے ڈائیلوگ کون سی فلم سے دیکھ کر آئی کس کے ویڈیو سے چورائی اب بھو رہی ہے میں نفرت میں آ جاؤں گی تو پتہ ہی کیا ہوگا میں لحاظ کر رہی ہوں ٹوہ اور لحاظ ٹوہ احساس کرتی ہے بول رہی ہے میں احساس کرتی ہوں کہ رہنے دو چینل چل رہے ہیں اچھا تیرے احساس کے وجہ سے چینل چل رہا ہے نا یہ جب تُو گر رہی ہے نا پٹارا یہ تیرے گھمڑ کے وجہ سے ہی گر رہی ہے تیرے ہی افتین میں سے جو ایک ایک ساپ نکل کے آ رہے ہیں نا تیرے گھمڑ گر آ رہے ہیں تو احساس کر رہی ہے اس کے لئے چینل چل رہے لوگوں کے وہ بیٹھا ہے اوپر چینل چلانے والا لوگوں کو روجی دینے والا تیری طرح ہے نا لوگ بیٹھ کے یہاں پہ حرام کا نہیں کھا رہے جھوڑ بول کے تو ہے نا جرہ کم بڑی بڑی باتیں کر اور تو کیا بول رہی ہے میں نے کیوں کسی کے بچوں پہ بات میں نے کیوں کسی کے افیر پہ بات کیوں پٹارا کتنوں کے تنہیں کیرکٹر کے اوپر بات کیے چاہے وہ ہیرہ ہو اس کی ماں ہو تیرا جیٹ ہو اس کی بیوی کے اوپر تو نے بات کی تو نے نینہ کے اوپر تو نے سلمہ کے بچوں کے اوپر ہر کسی کے کیرکٹر کے اوپر تو نے بات کروائی ہے اور تو بول رہی ہے میں نے کیوں کسی کے اوپر بات میں نے کسی کے بچوں کے اوپر بات کیوں میں نے کسی کا افیر گنوائی ہوں تو یہاں پہ کسی کے بچے حرام کے ہے نہیں جو تو بات کریں گی تیری طرح کوئی یہاں پہ بچ چلن عورت ہے نہیں جن کے افیر نکل نکل کے آئے ہوئیں گے تو تو کیا ہی بات کریں گی تو تو نے کیا کی تھی نا جھوٹی جھوٹی کہانیاں بنا کے لوگوں کے کیریکٹر کے اپر بات کروای تھی اور تم بات کر رہی ہے کہ میں نے کیوں ہوں بات ہاں پیٹارا تُو نے کیے اور بہت کیے تُو تو اتنی گری ہوئی ہے کہ تُو نے تو اپنی ماں کو نہیں چھوڑی تُو نے تو چار پائی کی کہانی سنائی اور تُو بات کر رہی ہے کہ میں نے کسی کے اپر بات کیوں کیا ہاں یہ بھی بولی ہے کہ آپ کے بچے کیا کھارے کیا پیرے میں نے کبھی بات کیوں بچھلا بھولگئی ریاکشن جس میں بول رہی تھی تمہارے بچے سالن کھانا ٹھیک ہے تمہارے بچوں کو تم لوگ حرام کھلا رہے ہو وہ تُنہیں بچوں پر بات کر کے نہیں گئی تھی تُنہیں لوگوں کی روجی روٹی کے اپر بات نہیں کی تھی تُنہیں لوگوں کے بچوں کے اپر بات کی تُنہیں یہاں تلق کے ابراہیم کو بھی نہیں چھوڑی تُنہیں اس کے دودھ کے ڈبے گن کے گئی ہے اور تُو بات کر رہی ہے کہ تُنہیں کسی کے بچوں کے اپر بات نہیں کیے لقضی لانت ہے تیرے اوپر بچے اس کے حرام کا کھاتے ہیں یہ آکے پچھلے ویڈیو میں بول رہی تھی کہ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہو دوتروں کے بچوں کے اوپر بات کرتے ٹائم دوتروں کو کتیاں بولتے ٹائم دوتروں کو گندی گالیاں دلواتے ٹائم دوتروں کے بچوں کے اوپر گندی سے گندی بات کرواتے ٹائم پہ اس کو یاد نہیں رہتا ہے بھول جاتی ہے گجنی بن جاتی ہے آکے پوچھتی ہے میں نے بولی تھی میں نے کروائی تھی چل جھوٹی اور بتاؤ ہر چیز میں ہر چیز میں یہ عورت کالا ڈپٹا پہن کے آ جاتی ہے اور پھر اس کا اگلا ڈیالوگ کیا ہوتا ہے میں ہمیسا چھوپ رہتی ہوں میں چھوپ رہتی ہوں میں کچھ نہیں بولتی میں چھوپ رہتی ہوں کب چھوپ رہتی ہے تُنہیں تو یہ ڈیالوگ سلمہ کے لیے ماری تھی کہ اس کو تو ایک کمنٹ برداشت نہیں ہوتا ہے لیکن برداشت کس کو نہیں ہوتا ہے پٹارہ وہ تو تو ثابت کر کے دکھا رہی ہے کہ تیرے کو کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے ہر ایک چیز کا جواب دینے آ جاتی ہے سوائے ناجائز بچے اور چار گھنٹے جو تیرے پر لگے ہیں اس کے علاوہ ہر چیز کا جواب دینے آتی ہے ہر چیز کے لیے بھوکنے آتی ہے چالو عورت پہلے بولتی ہے میں اتنی بولی ہوں مجھے کچھ نہیں پتا مجھے تو رتے بھی بھول جاتے ہیں اس ویڈیو میں بول رہی ہے کیا لگتا ہے ایڈریس وغیرہ مجھے نہیں پتا مجھے سب پتا ہے مجھے سب آتا ہے میں سب نکال لوں گی ہاں پٹارہ یہ ہے تو اصل حقیقت میں تو کتنی چالو ہے نا وہ اب تنے بولی ہے اور ایڈریس کی دھمکیاں بھی کس کو دے رہی ہے وہ چاٹو لوگوں کو جو بیٹھ کے اس کی چاٹتے تھے جو بیٹھ کے اس کو پروٹیک کرتے تھے بہت صحیح ہو رہا ہے تم لوگ کے ساتھ یہی ڈیزرپ کرتے ہو ہاں بھئی بھاکی یہ بھی بولی ہے کہ جو میرے سپورٹر ہے نا میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گی ان کے اوپر بھی کیس کروں گی بھاکی یہ کوئی کیس بیس کچھ بھی نہیں کریں گی یہ کرنے والی ہوتی نا تو یہ آکے اس طرح سے دھمکی نہیں دیتی پہلا کرتی پھر بتاتی اس کو کرنا نہیں ہے نا اس کے لئے آکے دھمکی دے رہی ہے خاص کر کے ٹی سیشٹر کا نام لے رہی ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرا کے ان کے مو بند کر سکے بس یہی ہے اس کا یہ بڑی بڑی بات ہے بھیک مانکے کھاتے یہی وجہ سے تو نا یہ بلکل بھی نہیں پتند ہے پیٹارہ یہ بھونکنا رہنے دے اس بار نا تو کر کے دکھانا دیکھنا ہے کہ تو کتنا اپنی جبان پر ٹکتی ہے کتنی محبت ہے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنے بچوں سے اگر اس بار کیس نہیں کری تو میں سمجھوں گی تو ایک باپ کی نہیں اور پیٹارہ جو تنی یہ بولی ہے کہ جو دو سال پہلے میرے پہ الزام لگے تھے میں اس چیز کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں لیکن یاد تو تو خود کرتی رہتی ہے جب بھی تجھے سمپتی چاہیے رہتی ہے میرے خاندان والوں نے میرے پہ الزام لگائے تھے دو سال پہلے میرے پہ الزام لگا تھا دو سال پہلے میرے پہ الزام لگا تھا کر کے تو یاد کرتی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو بھی یاد کرواتی ہے کہ دیکھو میں نے زیڈ کر کے آئی ہوں اور تو بول رہی ہے کہ میں اس چیز کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں ارے پیٹارہ کتنی بولی ہے نا تو جب خود بھی بہت اچھے سے پتا ہے کہ تو ہے نا اسی طرح سے گند کر کے ہی بیوز کھا تکتی ہے یہ کتنے کیس کرتی ہے اور کتنا ان کو بلا کے مافیا منگواتی ہے ان کو سولی پہ چڑھاتی ہے یہ تو وقت بتائیں گا لیکن لکھ کے رکھ لو یہ جھوٹی ہے ایک نمبر کی یہ کچھ بھی نہیں کریں گی دیکھ لیں خیر چلے اس ویڈیو کو یہی پہنڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پتند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں نہ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لا پیس